کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان کی ہر ہار کا ذمہ دار بابر آزم کو ہی کیوں ٹھہرا دیا جاتا ہے پاکستان ورسید نیوزی لینڈ جب تیسرا ٹی ٹوئیڈی میچ پاکستان نے ہار دیا تو ہر پاکستانی چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو تلقید کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بابر آزم پر اور بابر آزم کو پاکستان کا واحد ایکلوتا ذمہ دار ٹھرائے جا رہا ہے میرا پاکستانیوں سے یہ سوال ہے کہ اگر عثمان خان کیٹ چھوڑ دیں گے تو اس میں بابر آزم کا کیا قصور ہے یا نصیم شاہ جو ہے وہ اگر ماک چیپمن کا کیٹ جب وہ سولہ رنوں پر بیٹنگ کر رہے ہیں ان کا کیٹ چھوڑ دیں گے تو اس میں بابر آزم کا کیا قصور ہے اور اگر آپ نے پاکستان کی اس ہار کا ذمہ دار ٹھہرا نہیں ہے تو نمبر ون پر تو پاکستان کی فیلڈنگ نمبر ٹو پر شاہین شاہ فریدی اور نصیم شاہ کی گیند بازی جو کہ نمبر ٹھری پر محمد رزوان کو آپ ٹھہرا سکتے ہیں جنہوں نے 21 گیندوں پر 22 رنز بنائے بابر آزم کو تو ذمہ دار ٹھرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن پاکستانی بھائی عظیم قوم ہے وہ بابر آزم کو پاکستان کی ہار کا ذمہ دار نہ صرف اب بلکہ ہمیشہ ہی ٹھہراتے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے جو تنقید کا میار ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کھلاڑی رنز نہیں بناتا تھا تو اس پہ تنقید کی جاتی تھی یا جب کوئی گیند باز وکٹ نہیں لیتا تھا تو اس پہ تنقید کی جاتی تھی جو کہ نورمال ہے ظاہری سے واضح دنیا کا بھی یہی میار ہے لیکن اب پاکستانیوں نے کہا کہ ہم نہیں چلیں گے دنیا کے ساتھ ہم اپنا میار جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ بنائیں گے اب پاکستان میں تنقید کی جاتی ہے بابر آزم کو رنز بنانے پر جب بابر آزم رنز بناتا ہے تو لوگ تنقید کرتے کیونکہ لوگوں کو لکنی ہے مرچے بابر آزم کے رنوں سے تو پھر تنقید کی جاتی ہے بابر آزم پر مطلب آپ how can you criticize آپ کرکٹر جس نے تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تین سنچریز بنائی ہیں بابر آزم is the only player in پاکستان جس نے تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تین سنچریز بنائی ہیں بابر آزم نے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کی تینوں سنچریز بابر آزم نے as captain بنائی ہیں اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ کہ وہ تینوں میچ پاکستان جیتا پھر مزے کی بات ایک اور بتاؤں کہ دنیای کرکٹ میں صرف اسے دو کپتان ہیں روحی شرما اور بابر آزم جنہوں نے انٹرنیشنل ٹوئنٹی کرکٹ میں تین تین سنچریز بنائی ہیں تو مطلب آپ کرتے ہو بابر آزم کو criticize پھر بابر آزم دنیا کا successful کپتان بننے کے بہت قریب ہے بابر آزم کو صرف دو ٹوئنٹی کرکٹ انٹرنیشنل میں جیت چاہیے اور بابر آزم ٹوئنٹی کی تاریخ کا کامیاب تین کپتان بننے گا لیکن بھائی نہیں ہم سے تو حضم نہیں ہوتا بابر آزم تو ہے ہی ایک پور لیول کا کرکٹر پھر بابر آزم نے پچھلے ہی میچ میں تقریباً 2346 رنز مکمل کر کر دنیای ٹوئنٹی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں most successful captain as run scorer run بنانے کے حساب سے دنیا کا کامیاب ترین کپتان ہونے کا بھی عزاز حاصل کر لیا لیکن ہمیں اس سے بھی سکون نہیں آتا ہم پھر کہتے ہیں کہ بابر آزم is the poor cricketer اور بابر آزم کے جو ہیٹر ہیں نا ان کا تو میرے سمجھ نہیں آتی مجھے دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں آپ اگر ان کو تنقید کرنے کے ان کے style کو دیکھو گے نا تو دو چیز آپ کے ذہن میں آئیں گی بلکہ تین چیز آپ کے ذہن میں آئیں گی number one تو یہ ہے کہ کوئی نہ نہائی تھی جاہل ترین قوم سے لگتا ہے ان لوگوں کا تعلق ہے number two جو آپ لوگ کے بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کی کوئی ذاتی رنجش ہے بابر آزم کے ساتھ کوئی ذاتی جو ہے نا وہ اپنی کچھ اندر کی بھڑاز جو ہے وہ بابر آزم پر نکالتے ہیں یا number three پر جو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو cricket کی knowledge دور دور تک نہیں ہے cricket کی knowledge ان سے دور دور تک ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتی یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ جب بابر آزم کے ہیٹرز کو تنقید کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن میں آتی ہے اور بابر آزم کے ہیٹرز کا تو اس وقت ویورز تقریباً یہی والا حال ہے کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہو تو ذمہ دار ہے بابر آزم پاکستان میں گیس کی لورٹ شیڈنگ ہو تو ذمہ دار ہے بابر آزم حتیٰ کہ یہ لوگ تو اب اس حد تک آگئے ہیں کہ اگر یہ لوگ واش روم جائیں اور ان کے واش روم میں جانے کے بعد پانی پیچھے سے ختم ہو جائے تو یہ کہتے ہیں ذمہ دار صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے بابر آزم تو ویورز ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکر کو لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ